نیب کے پاس پیش ہونا اور قومی اسیمبلی کا اجلاس پلانا یہ تو بہت ہی الٹی منطق ہے کیونکہ قومی اسیمبلی کا اجلاس پلانا تو ایک آئینی مجبوری ہے اگر آپ نے مجھل پاس کرانا ہے اور یہ کوئی آئینی مجبوری نہیں ہے جب شہباز شریف صاحب نے شوائد بھی دے دی ہیں سارے بھی دے دی ہیں ان کی کوئی صحت کی ریزرویشنز ہوں گی وہ نیب والے ان کو جانے اور وہ جانے اور ویسے بھی اس حکومت کا تو نیب سے ترلقی کوئی نہیں یہ بیان فردوس عاشق آوان صاحبہ نے دیا ہے جس کے آپ ذکر کر رہے ہیں بہرحال اس وارے میں مرخواہ رانا صلو اللہ صاحب بہتر بتاستے ہیں رانا صاحب السلام علیکم جی بھالکم السلام رانا صاحب یہ بتائیے کہ میاں شہباز شریف صاحب کی اصل ریزرویشنز کیا ہیں نیب کے سامنے پیش ہونے میں اور نیب کی کیوں اتنا اثر آرہا ہے افٹرال وہ ایک لمبی تاریخ بھی دے سکتے ہیں کوئی اتنی ایمرجنسی کی کیا وجہ ہے کوئی خاص واطس میں دیکھیں اس میں نظامی صاحب دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ نیب کے جو نورسز ہیں وہ حکومتی ایماں پہ بلکہ ایماں نہیں حکومتی جبر کے اوپر کیونکہ جو نیب ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک ایسا ہتھیار ہے حکومت کے پاس جسے وہ سیاسی انگلیننگ کے لیے اور اپنے انتقام کے لیے جو ہے وہ استعمال کرتی ہے تو ایک تو یہ نورسز حکومتی ایماں پہ جاری ہوئے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ان نورسزز کا مقصد صرف یہ ہے کہ میاں شاہباز شریف صاحب نے آ کے جو اپنی شوشل پولیٹیکل اور کرونا سے مطلق ایکٹیوٹیز کا آغاز کیا ہے ان کو ڈسٹرپ کیا جا سکے کیونکہ اس سے حکومت کے خیال میں جو ہے وہ انہیں پاپولارٹی بر رہی تھی اور لوگ اس دانہ متوزہ ہو رہے تھے اور یہ اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ ہو رہی تھی ہر جگہ پہ جی کہ میاں شاہباز شریف صاحب سے مشورہ کرنا چاہیے وہ اگر ہوتے تو یہ کرتے انہوں نے فلاں وقت میں بڑا اچھا کام کیا تو انہوں نے کرونا ڈنگی میں بڑے اچھے سٹیپس لیے تھے تو اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ نوٹسیں جاری ہو رہے ہیں رانے صاحب جو آج شہباز شریف صاحب نے جواب داخل کیا ہے اس کو لے کے نیب نے جو اپنا وضاحت دی ہے اور بلکہ ایک اور معاملے پہ بھی شیخ رشید صاحب کے ایک بیان پہ بھی نیب نے وضاحت دی دم والے معاملے پہ یہ کہا کہ نیب پہ کسی کا دم نہیں ہے اور کسی کا اثر نہیں ہوتا کاروائی آئین اور قانون کے مطابق ہوتی ہے یہ نیب نے کہا ہے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ پیش ہوئے شہزاد اکبر صاحب اپنا اثر اصوخ استعمال کرتے رہے کیسے اثر اصوخ کیسے استعمال کرتے رہے کیا جو انکوائری کمیٹی تھی جو ٹیم تھی آپ سے پوچھ گشت رہی تھی اس کو کچھ کہہ رہے تھے یا کوئی اور طریقہ تھا ان کا نہیں طریقہ کیا ہے بات یہ ہے کہ وہ یعنی آپ کا کیا خیال ہے کہ میر شکیل الرحمان کو جو ہے وہ انکوائری ٹیم نے گرفتار کیا ہے یا کوئی چیر میں نے اپنی مرضی سے گرفتار کر لی ہے یعنی یہ معاملے جو ہیں یہاں پہ ہوتے ہیں سب کو علم ہے اب آپ مجھے بتایا نا کہ اگر یعنی چوتی سال پرانے مقدمے میں بندے کو ویریفکیشن کی جو ہے وہ سٹیج پہ گرفتار کیا جا سکتا ہے تو پھر یہ آٹا چینی کے جو چور سامنے آئے ہیں جنہوں نے کم از کم ایک سو سے لے کے ڈیڑھ دو سو ارب تک یعنی دو سو ارب رپے کی ڈگیٹی کی ہے عام آدمی کی جیب کی اوپر تو پکڑ نہیں نہیں ساروں کو جن کو صبح پکڑ کے ڈالیں اپنا جو ہے وہ حوال آدمیں پھر چاریس پہشتالیس دن بعد جو ہے وہ دیکھیں کہ کیا کس کا کیا قصور بنتا ہے کیا نہیں بنتا تو بات یہ ہے کہ یہ جس طرح سے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے یہ تو اب ایک اوپن اوپن سیکرٹ ہے جی نظامی صاحب مجھے رانا صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو دوسرا جو معاملہ ہے جو بڑا ایک وجہ تنازہ بنا ہوا ہے وہ قومی اسیمبلی کے اجلاس کا انعقاد ہے تو اس میں کیا مرمانے ہے کہ سپیکر صاحب بھی بلا لیں یا چیرمن سینٹ ہے دو رہوں اوپوزیشن کو بھی اور حکومت کو بھی اور اس معاملے میں کوئی کنسنسس پیدا کر لیں کہ کس طرح آگا چل لیں کیونکہ پی ایم ایل نے تو انکار کر دی ہے یہ مرشل اجلاس میں شرکت کرنے سے ویڈیو لنک کے ذریعے دیکھیں جی ہم نے نظامی صاحب ان سے کہا ہے کہ قومی اسمبلی میں ایک سیٹ چھوڑ کے دوسری سیٹ پہ آدمی بیٹھے تو کم از کم جو ہے وہ چار سے چھے فٹ کا جو ہے وہ فرق پڑ جاتا ہے آپ ایسا کریں کہ ایک سیٹ پہ بیٹھے آدمی اور دو سیٹیں خال لی ہوتے اس کے بعد جو ہے وہ تیسری سیٹ پہ جو ہے وہ آدمی جو ہے وہ دوسرا ایم این ای صاحب جو ہے وہ بیٹھے اور اس طرح سے اگر آپ پورا ہاؤس اور اس کے بعد گیریز استعمال کریں تو پوری کپیسٹی جو ہے وہ آ سکتی ہے وہاں پہ تو وہاں پہ جب لوگ بیٹھے ہوں گے تو جو انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے اب آپ دیکھیں کہ حکومت نے اپنی نا اہلی اپنی جو ہے وہ یعنی ہماکت اور اپنی جو تکبر اور انتقام کے پہ مبنی جو ان کا رویہ ہے اس کی وجہ سے ملک کو اور قوم کو اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ اب اگر اللہ تعالیٰ کو ہماری ہمارے گناہوں کی معافی مطلوب ہوئی تو یہ ملک اور قوم جو ہے وہ یہ کرونا سے محفوظ رہے گا ورنہ انہوں نے اپنی کوئی قصر نہیں اٹھا رکھی انہوں نے لاگ ڈاؤن جو ہے اس کرو انہوں نے نہ کیا نہ نہ کیا یعنی بزنس اکانومی تباہ کر دی ہے اور لاگ ڈاؤن جو ہے وہ انہوں نے کیا نہیں ہے لاگ ڈاؤن نے نہیں کیا صرف بزنس لوگوں کے بند کیے ہیں اور اس کی وجہ سے اس وقت صورتحال جو ہے کہ کرونا بھی بڑھ رہا ہے لوگوں کے کاروبار بھی تباہ ہو گئے ہیں اور ابھی تک جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ وفاقی حکومت کی لڑائی چل رہی ہے اور آج بھی دونوں حکومتیں جو ہیں وہ برسرے پیکار ہیں تو یہ چیزیں جو ہے یہ پارلیمنٹ میں ڈسکس نہیں ہونی چاہیے پارلیمنٹ کا جلاس کیوں نہیں ہونے چاہیے یہ تمام تر احتیاطی تدابیر کے مطابق جب ارجنٹ ورک ہو رہے ہیں جب گلہ منڈی جو ہے وہ کھلی ہے جب سبزی منڈی جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ پانسو آدمی روز سوہ کو جو ہے وہ لیندن کرتا ہے وہاں پہ ہو سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا جی پرانا صاحب یہ اس میں جو آپ نے یہ درست فرمایا کہ یہ اس پارے میں آپ نے صحیح کہا لیکن یہ بتائیں کہ آخر بجٹ بھی تو پاس ہونا نا تو اس ملک کا جو بجٹ ہے وہ کس طرح پاس ہوگا اگر ہم قومی اسیمبلی کا انعقاد نہیں کریں گے تو نہیں یہ کہہ یہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ورچول یعنی آپ مجھے اس کی کو پوری جو ہے وہ تفصیل تو معلوم نہیں ہے یعنی شاید یہ کوئی ایسی بات کر رہے ہیں کہ ویڈیو لنک کے اوپر جس طرح سے ہم میٹنگز گارہ کرتے ہیں کہ اس طرح سے لوگوں کو بٹھا کے ان کے گھروں میں یا کو جو بھی ان کا آرینجمنٹ ان کے ذہن میں ہوگا تو یعنی یہ چاہتے یہ ہیں کہ پارلیمنٹ میٹ نہ کرے اور اگر میٹ کرے گی تو ہماری یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پھر ڈسکس ہوگی میڈیا کور کرے گا لوگوں تک بات جائے گی اور ہماری جو ناہلی ہے ہماری جو نالائکی ہے یہ سب کے سامنے آ جائے گی اور اس کا پھر ہمیں خمیازہ نہ کہیں بگتنا پڑ جائے اس کی وجہ یہ کہ اگر گورنمنٹ کی زد نہ ہوتی اگر پرائم منسٹر صاحب جو ہیں سب کو ساتھ بٹھاتے اور ایک منڈیٹ کے ساتھ ایک قومی یکجہتی کے ساتھ یہ فیصلہ کرتے کہ لاگ ڈون ہوگا فیصلہ کرتے نہیں ہوگا تو اس کے اوپر عمل ہو جاتا لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے جو ہے وہ پرائم منسٹر نے تقاریر کی موقف اختیار کیا کہ لاگ ڈون نہیں ہونا چاہیے سندھ گورنمنٹ نے لاگ ڈون اناؤنس کر دیا اس کے بعد وزیراعظم صاحب کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ یہ کھڑے ہوتے اپنے فیصلے کے اوپر کیونکہ اکیلے تھے فیصلے میں کوئی قومی یک جہتی کسی کو ساتھ تو لیا نہیں تھا تو پھر اس کے بعد انہوں نے بھی لاگ ڈون کر دیا وہ ایک ایسا یعنی تقریریں لاگ ڈون کے خلاف فیصلہ لاگ ڈون کا اور وہ ایسا کنفیوز لاگ ڈون ہوا کہ تین افتے کا جو ہے وہ لوگوں کا بزنس بھی بند رہا بزنس بھی لوگوں کے تباہ ہو گیا لوگوں کے جو ہے وہ جے بھی خالی ہو گئی اور لاگ ڈون کا جو ہے وہ سفر پرسنٹ جو ہے وہ فائدہ پہنچا ہے کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے اس کا ران صاحب ایک بریک لیتے ہیں اور اسی قرونہ جو اب بڑھ رہا ہے جی جی ٹھیک ہے ایک بریک لیتے ہیں اور قرونہ لیتے ہیں جو حکومتی ترجمان ہیں ڈاکٹر فردوس آشک آوان صاحب ایک راز کی بات کشبار شریف صاحب کیوں تشریف لائے جب یوکے گورنمنٹ نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہاں پہ جو وینٹی لیٹر ہے ایس او پیز بنا دیئے کہ اگر کسی ساٹھ سال سے اوپر شخص کو ہارٹ اٹیک ہو اور بائی پاس ہو چکا ہو اور اگر اس کا یا کسی طرح سے بھی وہ بیمار رہا ہو کنجسٹیو کارڈی ایک فیلیر میں ہو کارڈی ایک ریسٹ میں ہو اس کو کسی صورت بھی وینٹی لیٹر دستیاب نہیں ہوگا اور لیس دن فیفٹی یئر کا جو ہوگا اس کی پرارٹی ہے اس کو وینٹی لیٹر دیا جائے گا وہاں تو نہ یہ سفارش کر سکتے ہیں نہ وہاں دھونس چلا سکتے ہیں نہ کسی کو دبا سکتے ہیں تو ان کو یہ تھا کہ خدا نہاستہ جو کرونا پھیل رہا ہے تو میری جان کو خطر ہے تو میں فوری پاکستان پہنچوں جہاں ہم نے کام از کام جو ہے وہ اپنے آپ کو کارنٹین کروں جے اپیل تو نظامی صاحب خیر یہ تھی کہ اپوزیشن وزریادم کرونا ریلیف ونڈ میں پیسے دے لیکن یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب لنڈن سے اس لیے واپس آگئے پاکستان کے وہاں انہوں نے ساٹھ سال سے زائد عمر لوگوں کو وینٹی لیٹر نہیں دینا تھا جو ان کے میک میں صحت نے ترجیح بنائی تھی اس لیے وہ پاکستان واپس آگئے ہیں یہ مجھ سمجھ نہیں آتی فیضل صاحب مجھ سمجھ نہیں آتی کہ جب وہ نہیں آ رہے تھے تو ان کو تانہ دیا جاتا تھا کہ وہ لنڈن میں مٹھے عیش کر رہے ہیں اور ملک چل رہے ہیں یہاں بوران کچھ کھا رہے ہیں اب وہ واپس آگئے ہیں تو ان کو یا تو نیپا میں مانا برانے ایک کوشکی جا رہی ہے یا کہا جا رہا ہے کہ آپ کیوں واپس آئے ہیں اور شیخ رشید صاحب نے تو ایک اور تعویل دی ہے کہ ان کا خیال تھا کہ یہ قومت جا رہی ہے اور وہ ان کے اقتدار میں واپس آنے کی باری آگئی قومی قومت کی صورت میں یا جیسے بھی تو یہ رانہ صاحب سے پوچھتے ہیں رانہ صاحب بہتر بتا سکیں گے کہ یہ اتنا زیادہ تقلیف کیوں ہیں دیکھیں نظامی صاحب معاملہ یہ ہے کہ اگر ان کا یعنی سنسیریٹی کا اور سیریسنس کا یہ لیبل ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ یہ گورنمنٹ پر کر کیا رہی ہے یعنی اس کا تو کام تھا کہ آپوزیشن کو قومی یک جہتی کا مزارہ کرنے کے لیے گلے لگاتی جبکہ آپوزیشن خود گلے لگنے کو تیار تھی اور on the record بلاول بٹو زرداری مولانا فضل الرحمان اسفند یارولی اور میاں شاہباشتی صاحب on record ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم ہر طرح کا جو ہے وہ توابن جو ہے وہ کرنے کو تیار ہے اگر ایسا ہو گیا ہوتا تو پھر وزیراعظم اتنا کمزور نہ ہوتا کہ ایک صوبے کے چیف منسٹر کا ایسا فیصلہ جو وزیراعظم کی نظر میں صحیح نہیں تھا وہ اس کے پیچھے اسے دھوڑنا پڑتا اور دو دن بعد پھر فیصلہ کرنا پڑتا کہ چلیں ٹھیک ہے یہ لاکڈاؤن کرنے پھر وہ یا اپنا فیصلہ کرتا یا پھر سب مل کے فیصلہ کر لیتے کہ ہم نے لاکڈاؤن کرنا ہے دیکھیں نظامی صاحب ہمارے لوگوں میں یعنی یورپ کے معاشرے میں ہوگی کسی لوگوں کو ان ملکوں میں کہ وہ چھ مینے تک تین مینے تک جو ہے وہ کاروبار کے بغیر یہ جو ہے وہ گھر بیٹھ سکتے ہیں ہمارے لوگ جو ہے یہ دو تین ہفتے سے زیادہ کوئی ان میں کیپیسٹی نہیں تھی ان میں گنجائش ہی نہیں تھی چاہیے یہ تھا کہ تین ہفتے کا لاکڈاؤن کرنے سے پہلے اس بات کا انتظام کرتا اس کے لیے دس دن لے لیتے پانچ دن لے لیتے یا ایمرجنسی میں چار دن میں انتظام کر لیتے نمبر ون میسیف ٹیسٹنگ کا جو ہے وہ کیپیسٹی حاصل کرتے کہ ان تین ہفتوں میں یا دو ہفتوں میں کم از کم جو ہے وہ ڈائی تین لاکھ جو ہے وہ ٹیسٹ ہوتے جس طرح سے باقی ملک میں ہوا ہے راشن پنچانے کا انتظام کرتے راشن جی اب دو ہفتے بعد انہوں نے پنچانا شروع کیا اور ٹائگر فوس ابھی بن رہی ہے بنی نہیں ہے اس کے علاوہ پیسے جو ہے وہ لوگوں کے گھروں تک جو ڈے ٹو ڈے روز دھیڑی دار ہیں روز کمانے والے کھانے والے ہیں ان کو پیسے پنچانے کا انتظام پہلے دن سے کرتے جو کہ انہوں نے دو ہفتے بعد تقسیم کیے اب مجھے بتائیں کہ انہوں نے کیا کچھ نہیں کوئی ٹیسٹنگ نہیں کی اب ٹیسٹ ہو رہے ہیں تو تعداد بڑھ رہی ہے ٹیسٹنگ انہوں نے کی کوئی نہیں اور اب جو ہے لوگوں کی کپیسٹی ختم ہو چکی ہے اب لوگوں میں اتنی ہی سکت تھی دو تین افتے کی اب انہوں نے دو تین افتے لاگ ڈاؤن کر لیا اور اس لاگ ڈاؤن میں صرف یہ کیا کہ لوگوں کے کاروبار بند کی ہے باقی لوگوں کا لاگ ڈاؤن نہیں تھا بالکل سوائے مین روڈوں پہ پولیس کڑی تھی لوگوں کو نہیں آنے دیتی تھی باقی آپ اندرونے محلہ جائیں رونر ایریہ میں جائیں کسی جگہ پہ کوئی لاگ ڈاؤن نہیں تھا کنفیوج لاگ ڈاؤن تھا کیونکہ ایک طرف وفاقی حکومت تقارینیں کر رہی تھی لاگ ڈاؤن کے خلاف دوسری طرف سندھ کورنمنٹ کر رہی تھی حق میں جس طرح سے آج بھی وہی کام چڑھ رہا ہے آج وہاں پہ ایک پریس کانفرنٹ جو ہوئی ہے وہ سخت تنین سخت تنین لوڈ شیڈن کے حق میں ہوئی ہے پریس کانفرنٹ ڈاکٹر صاحبان سے کروائی گئی ہے تو اب بات یہ ہے کہ اب لوگوں میں تو کپیسٹی نہیں نہیں لوگوں کا کاروبار تباہ ہو گئے اب آپ دوبارہ سے جو ہے وہ لوگوں گھروں کی طرف دکھے لیں گے تو اس کا ریاکشن ہو ستنگری بھی دیکھیں ستنگری بھی دیکھیں ایک بات تو لگ رہی ہے کہ آپ عمران خان کے اس موقف کی تحیید کرتے ہیں کہ تین افتیزہ در لوگ ڈاؤن نہیں چل سکتا غریب بن جائے گا